مناوہ کے علاقے روز گارڈن سکیم میں قبضہ مافیا کا راج اس حوالے سے ہمیں ریپورٹ کر رہی ہیں 47 نیوز کی ریپورٹر تناویش مزید دیکھتے ہیں ان کے اس ریپورٹ میں جی اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت سکائلینڈ سوسائٹی میں موجود ہیں جہاں کے ایک سوسائٹی مطلب کے ایک پلوٹ کا مسئلہ چاہ رہا ہے جہاں پہ ایک ہی میڈم یا بندے نے ایک ہی پلوٹ کو دو دو جگہ پہ سیل کیا ہوئے جو کہ اب ایک بندہ کہتا ہے میرا ہے تو دوسرا کہتا ہے میرا ہے آئیے آپ کو ہم یہ پلوٹ دکھاتے ہیں جو کہ تین منزل ابھی یہ تیار ہو چکا ہے تو کچھ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کس کا پلوٹ ہے تو آئیے ناظرین ہم یہاں سے جو اس میں ابھی رہائش پر دے رہا ہے ان سے ہم ان کا موقع لیتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب کے آپ کہتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں ہمارا آپ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان سے موقع لیتے ہیں جو ابھی موقع ہمارا چاہ رہا ہے جو قبلم ہمارے چل رہی ہے اور آئیے سرور کے ساتھ اور سمینہ نامی عورت کے ساتھ چل رہی ہے جنہوں نے ہمارے موقعان کو مطلب ہمارے گھر کو وہ ہم سے کونے کونے ہتھیانا چاہتے ہیں جو کہ ہم ان کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ موقع پیشو کر کے ہمیں تانس کر رہے ہیں رانہ سرور نے دھمکیاں دے رہا ہے جان کی دھمکیاں دے رہا ہے ابھی بھی آج بھی سو بندے لے کر آیا ہے جلی میں اس نے تماشا کیا ہے یہاں بہت کچھ کر رہا ہے وہ بندہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہم سے ہمارا گھر جانا چاہتا ہے جبکہ ہم ایتا نہیں چاہتے ہیں جب آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو آپ نے دوسری میڈم کا نام لیا کو مہم کون ہے اور کیا ان کا اس میں اس کیس میں رہے ہیں ہمیں اپلوٹ لے کر دینے والی وہی عورت ہے جس کا نام ہے سمینہ خان جو کہ دائی اور ویکن سے ایل ایچ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں یہ کام کرتی ہوں انہا میں نارمالی شیئر نور ایجوکیٹڈ وومنٹ وہ ایک دائی ہے اور وہ یہی کام کرتی ہے وہ نانسٹر بازیاں کرتی ہے رانہ سرور کے ساتھ مل کر اس سے پہلے جو بہت سے ایسے کام کر چکی ہے لہٰذا یہ جو ابھی ہمارا ہمارا مسلہ چاہ رہا ہے اس نے وہی عورت جو ہے وہ سارا کچھ کہہ رہی ہے بیٹ پہ وہ ہے رانہ سرور اور سمینہ خان یہ ایک ہی تصویر کے دو رکھ ہیں they are not separate کہ وہ کہیں کہ بھی separate نہیں ہے وہ جو کرتے ہیں وہ ملکے کرتے ہیں ایک بندہ بیک اپ پر رہتا ہے اپنے رانہ سرور کو رکھا ہے رانہ سرور اور رانہ سرور رانہ سرور کے پاس کچھ بھی بھروف نہیں ہے جو ڈگری کو اپنے پاس لے کے بھوں رہا ہے اس ڈگری کو ہم کوٹ میں چیلنج کر چکے ہیں اس کی ڈگری توٹلی فیک ہے مہم کیا آپ مجھے اپنے ڈگری کو دکھا سکتے ہیں yes why not why not بالکل میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں میرے پاس ریجسٹری ہے میرے پاس فرد ہے یکی ہے اس گھر میں رہنے کی اجازت دھی ہے ملکل ہمارا ہے جس کے باوجود لوگ ہمارے ہی ہمارے گھر میں رہنے نہیں دے رہے جس کے لئے ہم نے کوٹ سے اجازت پی لیا ہوئی ہے ہم پرمیشا لیٹر کوپورٹ کہ ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں ہم اس گھر کے مالک ہیں اور کوئی بھی بندہ ایمن کے پولیس کے بھی کوئی بندہ ہمیں یہاں سے ہلا نہیں سکتا جب تک کہ کوٹ کی اورڈرز نہیں ملی جائے ان ساری باتوں کے باوجود رانہ سرور اور پولیس چونکہ اس کی بیک پہ ہے اس کو ساتھ دے رہی ہے اس کو بچانا چاہ رہی ہے اس لیے ہمیں بھی ہاتھ مکیاں دیکھ رہی ہے سار جہاں تک ہم نے دیکھا ہے یہاں کے نادرین ان سے پوچھے جہاں تک انہوں نے اپنا مقب دیا یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے رانہ سرور کے ساتھ اور انہوں نے ہمیں یہ جو کورٹ کے مطلب کے آرڈر بتایا ہے سر ان کے مطابق ان کو یہاں رہنے کی پھل ہوئے پھل اجازت ہے لیکن یہاں پہ ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا آلیا آپ کو یہ آپ کو بی� تیار ہو رہی ہے ان کو کہنا ہے کہ یہ تیار ہم کروا رہے ہیں جبکہ رانہ سرور کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں تیار میں خود کروا رہا ہوں اور پولیس کو لاکر صبح سے یہاں پہ ڈراما بنایا رہا ہوا ہے اور یہاں پہ لاکر ابھی جیسے ہی ہم آئے ہیں تو پولیس گائب ہو گئی ہے چلیں آپ کی اپنی نمائی تو ان کا مغویت کا کہنا یہ ہے کہ رانہ سرور ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے یہاں سے نکالنے کی کہ میں آپ کو آج شام تک یہاں سے نکال کے دکھاؤں گا اور دوسری بار یہاں پہ رہے ہیں اور یہاں سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جگہ میری ہے پلاوٹ میرے ہیں ان کے پاس کچھ بھی کاغذات مکمل نہیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمارے مکمل کاغذات تیار ہیں لیکن ان کے باوجود کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہمیں یہاں رہنے نہیں دیئے ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کچھ جگہ کا معاملہ چاہ رہا ہے ہم نے یہاں سے تھوڑی سے انفرومیشن لہی تھی تھوڑا سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کی ہے لیکن آئیے ہم ایک اور ناظرین ان کے حسبین سے یہاں کے جو کہ مالک ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں اور رانہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں لیکن آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ میں نے دوہزار تیرہ میں پلات کریتا ہے اور دوہزار پندرہ سولہ میں میں نے اس پر سنگر سٹوری مکان منایا ہے میں اس کا مالک ہوں میرے پاس اس کے سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ لینڈ گریبر ہے رانہ محمد سرگر یہ مختلف لوگوں کو اسی طرح بلیک میل کرتا ہے یہاں پہ اس پوری گلی میں تقریباً کو آٹھ سے دس مکان ہیں پلات ہیں جن کے اس نے اسی طرح قبضہ کیا اور اپنا روک زمائد ہے پلیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور عدالتی مختلف جیلی قسم کے ڈاکومنٹس تیار کر کے بندوں کو ساتھ آتا ہے جس کی بقیدہ میرے پاس توری فائل مجھوڑ ہے اس بندے بھی کمل چونتی سے پینتی سہف آئی آرد ہیں ٹھیک ہے جو اسی طرح لوگوں سے پلی آرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ریسکی وان ون ٹو ٹو میں جاؤگ کرتا ہوں میں اپنے آفیس گیا ہوا تو مجھے گھر میں بچے میرے محسوس ہوئے ہیں سارا دن پلیس بقیادہ ہیدھر باہر بیٹھے رہی ہے میرے والد صاحب کے لئے نے گالیاں دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ پلیس کی پشت پنائی کے بغیر بالکل انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے ٹھیک ہے ہماری ہیلپ کی ہے ٹھیک ہے اور اس بندے کی خلاف میری جو ہے وزیرا اللہ پنجاب سے چیف جسری صاحب پاکستان سے اور وزیرا اللہ عمران خان سے اپیل ہے کہ ایسے بندوں کے ساتھ جس طرح وہ منشاہ بام کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے اس بندے کے ساتھ بھی ایکشن لیا جائے ورنہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ پورا جو ایریا ہوگا یہ اس ہی کے نام پہ بولے گا کہ یہ اس ایریا کا منشاہ بام ہے تو اس کو منشاہ بام بنانے سے پہلے جو ہے نا اس پہ کوئی ایٹم بام کا حائل ہے تاکہ یہ جو ہے نا اس طرح کی اور کوئی کاربائی نہ ہوتے جہاں تک ان کا مضرب کے انکار میں موقع ہے ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ وہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سارا سار جبکہ گھر ان کے نام ہے یہاں بھی یہ راج پزیر ہے لیکن پھر بھی ان کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا جا رہا کورٹ کے آرڈر بھی ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ آنکھیں کبھی پولس کھڑی کی جا رہی ہے اور کبھی کیا کہ جب آتے ہیں میڈیا والے تو فوراں گائب ہو جاتے ہیں پولس والے پوٹی سیمن نیوز کے ساتھ تناوش ہوکے